ہالو فرنس ویلکم ٹو میچلل سٹڈی تو آج ہم اس ویڈیو میں ایک نئی شریع اور شروع کرنے والے ہیں انگلیش کی تو ہم نے جو ایچ بی ایس ایس بی ہمیرپور بورڈ کے جو اور اگزام ہیں انہیں ڈسکس کر رہے ہیں اسی کے انتراغت آج ایک اور نئی شریع شروع کر رہے ہیں انگلیش کی ٹھیک ہے تو جو یہ ہم اس ویڈیو میں دو اگزام ڈسکس کریں گے وہ کریں گے ایک تو جی میکینیکل کا ہے اور جو دوسرا ہے وہ ہے جی سیویل کا ٹھیک ہے تو ان دونوں اگزام میں تین تین کوشن انگلیش کے آئے تھے تو میں آپ کو ایک سلاہ اور دے دوں کہ اگر آپ میرپور بورڈ کا کوئی بھی اگزام دینے جا رہے ہو تو آپ کو انگلیش کے چار پانچ ٹوپک چار پانچ ٹوپک تو ٹپس پہ ہونے چاہیے کیونکہ انہی سے کوشن بنتے ہیں جیسے پہلا ہو ہو گیا کہ انٹونیم اور ان سے آپ کو کوشن دیکھنے کو ملے گا اور جو دوسرا ہے جو دوسرا وہ آئے گا ایڈ ای ڈی ای ڈی ام ٹھیک ہے اس سے ای ڈی ای موسٹ اپورڈنٹ ٹوپک ہے انگلیش کے لیے اور اس کے علاوہ پر اپوزیشن ٹھیک ہے جسے یہ کوشن ہے یہ پر اپوزیشن سے یہ آپ کو تینچہ ٹوپک ٹپس پہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے باقی ایک ٹوپک ہو رہا ہے کہ سپیلنگ کریکشن کے لیے اس کے لیے تو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو یہ جو چار پانچ ٹوپک ہے ٹپس پہ ہونے چاہیے انہی سے کوشن بنتا ہے تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں آہ ون سکسٹی فائیب کی یوں موسٹ گیٹ ریڈ انی نیسسری ٹھیکس تو اس کا جو یہ جو پر اپوزیشن کا کوشن ہے تو اس میں جو پر اپوزیشن یوز ہوگا وہ ہوگا آف ٹھیک ہے جو اس میں پر اپوزیشن یوز ہوگا آف ہوگا آف اس لیے ہوگا کی کیونکہ یہاں پہ جو آف کا یوز ہو رہا ہے وہ سے کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو اس کا مطلب ہے کہ یو موسٹ گیٹ ریڈ ڈیش انیسسری ٹھیکس تو اس میں جو ہے کہ آپ کو انوشک چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہیے تو یہاں پہ انوشک چیزوں سے تو سے کے لیے یہاں پہ اس کا جو پریوگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آہ نیکسٹ کوشن ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو نا کیونکہ اب آوٹ تو اس میں آئے گا نہیں اور او ڈیوڈ اپ پے جیسے جیسے کوئی چیز ستہے سے الگ ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے تو وید بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوشن ہے انٹونیم آف ڈا وڈا رووشٹ تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے رووشٹ کا وہ مطلب ہوتا ہے کی مجبوت ٹھیک ہے مجبوت تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا ہے آپ کبتا ہے انٹونیم کا مطلب ہوتا ہے بلوم شبد denkی تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہوگا اپشن بی ویک ٹھیک ہے اور نیکسٹ کوشن ہے میننگ آف دا ایڈیم ٹو ڈراؤ دا لونگ واو تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے ڈراؤ مطلب آپ کو پتہ ہے کسی کو کھینچنا ڈراؤ کا مطلب کی بنانا ٹھیک ہے دا لونگ واو لونگ مطلب واو مطلب ہوتا ہے دنوش کی جو دور ہوتی ہے نا اسے تو کی جو دنوش کی دور جب کھینچتے ہیں تو وہ لمبی ہو جاتی ہے تو اسی طرح یہ ایڈیم ہے آپ کو ہوتا ہے کہ محابرے کا ہفتوں کو ایڈیم بولتے ہیں تو جو اس کا رائٹ انسر ہے وہ ہے to exaggerate تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے option b to exaggerate تو اس کا جو مطلب یہ ہوگا کسی کسی بات کو بڑھا چڑھا کے بولنا ٹھیک ہے تو یہ اس کا رائٹ انسر بھی ہے تو یہ جو نیکسٹ اگزام میں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایڈیم سے ہی کوشن آیا اور انٹونیم سے ہی کوشن آیا اور پریپوجیسن سے ہی کوشن آیا ٹھیک ہے تو اس کا جو ایک کوشن اس کا جو فرسٹ کوشن ہے کہ meaning of the idiom to hold in contempt تو اس کا جو مطلب ہے کہ اب مارنا کرنا کسی بھی چیز کی جیسے ہم کوٹ کے مارنا کر دیتے ہیں تو اس کے لئے جو رائٹ انسر ہے وہ رائٹ انسر بنے گا اس کا to hate ٹھیک ہے option c صحیح ہے نیکسٹ کوشن ہے انٹونیم of the word confess is تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کنفیس کرنا کسی چیز کو قبول کر لینا ٹھیک ہے قبول تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں انٹونیم کا بلوم کیا بنے گا یہاں پہ اس کا جو انٹونیم کنفیس کا انٹونیم کیا بنے گا وہ آپ option دیکھ کے لگا سکتے ہو لیکن اس میں آپ کو ایسا لگا ہے کہ reject لیکن reject نہیں ہوگا تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا ہے ڈی ڈینی مطلب کی کسی چیز کو نکارنا ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ option d نیکسٹ کوشن ہے you cannot have someone relax ڈیش یو تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہوگا option d ٹھیک ہے جو اس کا جو you cannot have someone relax for you for کے ویسے تو کافی use ہوتے ہیں جیسے کہ کسی عبدی کے لیے کہ مطلب سمیں کے لیے اور بھی اس کے use ہوتے ہیں کہ کسی مطلب ادھر شہے کے لیے کارن کے لیے ٹھیک ہے تو لیکن جو یہاں پہ جو اس کا for کا جو use ہوگا وہ ہوا ہے کہ کسی person کے لیے you cannot have someone relax تو اس کا جو مطلب رائٹ انسر ہے تو اس کا رائٹ انسر option d ہے باقی ڈیٹیل میں کر لیں گے یہ جو بھی preposition ہے باقی ان کے لئے practice کی ضرورت ہوتی ہے تو فلال اس ویڈیو میں اتنی thank you